بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھ لیتا ہوں صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد جزاک اللہ ویورز آج جس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ انشاءاللہ جب اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں واقعی اس ویڈیو سے بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے اس سے پہلے ویورز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اکثر فارمنگ کے حوالے سے جو یوٹیوب چینل ہیں جن کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ ہماری فصلیں کس طریقے سے اچھی پیداوار دے سکتی ہیں کون سی فصل لگانے سے ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور کون سی فصل میں کس بیماری کے لیے ہمیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے کون سی خات دینا ضروری ہے کون سا سپری کرنا ضروری ہے اور کون سی فصل سے ہمیں کیا منافع حاصل ہوگا کیا اس فصل کو اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے جب ہم یہ فارمنگ کے مختلف چینلز کو وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں میں نے بھی ایسے ہی دیکھا فارمنگ کے مختلف چینلز کو اور میں نے یہ اوبزرو کیا کہ فارمنگ کے چینلز کے اوپر سب کچھ بتایا جا رہا ہے لیکن اگر ایک چیز کی کمی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ چینل اچھا نہیں بتاتے بہت اچھا بتاتے ہیں ہمارے نئے فارمرز کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں بڑے ہی نیک اچھے مشورے دیتے ہیں لیکن ان چینلز کے اندر میں نے ایک چیز کی کمی محسوس کی ہے جو میں نے اوبزرو کیا ہے وہ یہ ہے شاید آپ نے بھی یہ اوبزرو کیا ہو آپ نے بھی یہ محسوس کیا ہو کہ اگر کوئی چیز نہیں بتائی جا رہی فارمنگ کے حوالے سے تو وہ صرف ایک چیز ہے جی ہاں ویورز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اشھر ہے اشھر کے حوالے سے ہمیں خاص طور پر فارمنگ کے چینلز کے اوپر نہ ہونے کے برابر معلومات دی جاتی ہے بلکہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ کسی قسم کی کوئی معلومات خاص طور پر فارمنگ کے چینل کے اوپر نہیں دی جاتی حالانکہ اشھر کا تعلق ہم کسانوں سے ہے ہم فارمرز سے ہے ہمارے کسان بھائیوں سے اشھر کا تعلق ہے اور اشھر کا اتنا گہرہ تعلق ہے کہ اشھر تو ایک ایسی چیز ہے ویورز کے جس کو ادا کرنے سے بے شمار ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں ہمیں فائدہ حاصل ہوتے ہیں اور ایک ایسی چیز ہے اشھر جس کا نام ہے کہ جس کو ادا نہ کرنے سے ہمیں کتنے ہی وبال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کتنے ہی نقصان کا ہمیں اندیشہ ہوتا ہے اور ہمیں نقصان بھرنا پڑ جاتا ہے اشھر ایک ایسی اہم چیز ہے تو میں نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے چینل کے اوپر جب فارمنگ کے حوالے سے مختلف چیزیں ویڈیوز بنا کے شیئر کرتا ہوں تو میں اس چیز کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے آؤں امید ہے آپ میری اس کوشش کو سرائیں گے میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں گے تاکہ مزید لوگوں تک اشھر کے بارے میں جو میں ایک سلسلہ بنانے لگا ہوں اپنے چینل آؤں کام کریں کے اوپر ایک پورا سلسلہ بنانے لگا ہوں مختصر سلسلہ ہوگا لیکن اس میں عام طور پر جو سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ ہم نے اشھر کس طریقے سے ادا کرنا ہے کتنا ادا کرنا ہے اور کون سی فصل کے اوپر ہمیں کتنا اشھر دیا جائے گا اگر ٹھیکے کی زمین ہے تو اس کے اوپر ہمیں اشھر ادا کرنا پڑے گا اگر نیری پانی لگتا ہے تو اس کے اوپر کتنا اشھر ہمیں ادا کرنا پڑے گا فصل کے اوپر اگر واپڈا کا یعنی ٹیو ویل کے ذریعے ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو ہمیں کتنا اشھر ادا کرنا پڑے گا اشھر کس کو ادا کیا جائے اور اشھر کتنا نکالا جائے کتنی مقدار اشھر کی نکالی جائے اگر پیسوں کی صورت میں ہم نے اشھر دینا ہے تو ہمیں کتنے پیسے کتنے فیصد اشھر ان پیسوں میں سے ہمیں نکالنا پڑے گا اگر ہم نے فصل میں سے کچھ حصہ نکالنا ہے یعنی جو بھی ہم نے فصل اٹھائی مثال دینے کے لیے ارث کر رہا ہوں کہ جیسے ہم نے آلو اٹھایا تو ہم رکم کی بجائے اگر فصل میں سے کچھ حصہ دینا چاہئے یعنی اشھر ہم ادا کرنا چاہتے ہیں اور آلو کی صورت میں ہی ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے فی اکڑ کے حساب سے کس طریقے سے حساب لگا کہ ہم نے اشھر ادا کرنا ہے کہ ہم رکم کی بجائے وہی فصل یعنی آلو ہم دے کر تو ہم اپنا اشھر ادا کر لیں تو یہ ساری معلومات اللہ عزوجل نے اشھر کے بارے میں کیا ایک کام فرمائے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشھر کے بارے میں کس طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں کس طریقے سے اشھر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ساری معلومات انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایک مقتصر جو ہے سلسلے میں میں آپ کے گوشت گزار کروں گا امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو میری کوشش میرا یہ کام بہت پسند آئے گا تو آپ لوگوں سے وہ سلسلہ آنے سے پہلے شروع ہونے سے پہلے یہ سمجھنے کہ اس سلسلے کے بارے میں میں آپ کو یہ صرف آگاہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اس چینل کے اوپر ہمیں نیکسٹ ویڈیوز میں اشھر کے حوالے سے بھی معلومات دی جائے گی آپ کو بھی انتظار رہے جس کو آپ لائک اینڈ شیئر کریں گے میری اس ویڈیو کو میری اس پیغام کو بھی اس کو بھی انتظار رہے گا انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں اشھر کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ ہمیں اس چینل کے اوپر دیکھنے کو سننے کو ملیں گے ویورز آپ امید ہے میری اس کوشش کو سرائیں گے اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے میری اس ویڈیو کو آپ لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ عزیز و جل رب کی رحمت سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری اس کوشش سے ہمیں بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا اور میں اس نیت سے بنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں ایسے فارمر حضرات ہیں ایسے ہمارے کسان بھائی ہیں کہ جن کا آل ایڈی جن کا پہلے کوئی ذہن نہیں تھا اوشر دینے کا تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ یہ سلسلہ دیکھنے کے بعد ان کا یہ ذہن بن جائے گا کہ ہم بھی اوشر ادا کریں ہم بھی اللہ عزوجل کی رضا حاصل کرنے کے لیے سواب حاصل کرنے کے لیے اور ایک اور بات جو ہم سب کو بڑی ہی اچھی لگے گی بڑی ہی پیاری لگے گی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کھیتیوں میں اپنی فارمنگ میں اپنی پیداوار میں مزید اضافے کے لیے اور زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے بھی اگر ہم اوشر کی ایک ترقیب بنائیں گے تو ہمیں دنیا دنیاوی فائدہ بھی ااصل ہوگا انشاءاللہ اس اوشر کے ادا کرنے سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے کہ اللہ عزوجل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہمیں آخرت میں بھی اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ااصل ہونے والا ہے تو ویوئرز آپ سے بار بار یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو میری اس پیغام کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی ترقیب دلائیے گا کہ اس چینل کے اوپر آکے میری اس سلسلے کو ملائدہ فرمائیں سواب کی نیت سے اور میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کہ میں یہ جو سلسلہ بناوں گا اس سے اللہ عزوجل کی رضا حاصل کروں گا انشاءاللہ سواب کماؤں گا آپ بھی سواب کمائیں اور میرا چینل جس کا نام ہے آؤ کام کریں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرا اور میرے چینل کا جو سلوگن ہے کہ فارغ نہیں رہنا کام کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بھولنا ابھی تک کے لئے اتنا ہی اسد علی قاضی کو اجازت دیجئے خدا حافظ